ایران نے پاکستان کے اندر ایک انپریڈکٹڈ حملہ کیا اور پاکستان نے اس حملے کا برپور کاروائی جواب دیا ناظرین کرام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگ صرف اور صرف اسرائیل اور فلسطین کے زمین پر تھا اب وہ برے صغیر میں پیل چکے ہیں اور پاکستان اور ایران کو اس جنگ میں ملپیٹ میں لے لیا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور اس قطعے کی موجودہ صورتحال کس نازل طور سے جا رہے ہیں اور عالمی قوتے کی اس واقعے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ حملہ پاکستان کے صبح پولوجستان میں زلہ پنچ گور میں سولہ جنوری کو ہوا تھا ایران نے پاکستان کے اندر حملہ اس لئے کیا تھا کیونکہ ان کا معنی ہے کہ ایک دیشت کرد کرو جس کا نام دیش العدل ہے وہ پاکستان میں اپنا بیس بنا کے ایران کے خلاف دیشت کردی کاروائی کرتے ہیں اور ایران نے پاکستان کو اس گروہ کے بارے میں پہلے سے بھی آگاہ کیا تھا مگر ان کا معنی ہے کہ پاکستان نے کوئی اسٹینٹائی لیا اس لئے ایران کو یک دم یہ ایکشن لینا پڑا پاکستان کے اندر پاکستان جو کہ عالمی طاقتوں میں سے ایک ہے اور نکلے پاور رکھتے ہیں انہوں نے اس میں حملے کا مظاہرہ برپور ترتی سے دیا پاکستان نے اس حملے کو پہلے ایک ڈپلومیٹک طرقے سے اندل کیا اور اس میں انہوں نے ایران کے سفیر کو اسلام آباد سے نکالا اور اپنے سفیر کو تہران سے بولایا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے سوفٹ پوائنٹس ایران میں چھنے جن میں ان کا ماننا تھا کہ جو پلوچ لیبریشن آرمی ہے وہ ایران میں چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان ساتھ حملے بیسز پر حملے کیا پاکستان نے اس حملے کا ایک انٹرسٹنگ نام رکھا ہے مارک بر سر مچار اس کا مصلب یہ ہے کہ دیڈ ٹو فائٹرز اب اس کا مطلب پاکستان کے آرمی اور پاکستان کے اسٹیٹ کو ہی پتا ہے کہ فائٹرز صرف و صرف پلوچ لیبریشن آرمی ہے یا یہ ایک مخصوص پیغام ایران کے لیے بھی ہے اوفیشلی طور پر پاکستان نے یہ حملہ صرف و صرف پلوچ لیبریشن آرمی کے خلاف کیا ہے ان کا مانا ہے کہ پلوچ لیبریشن آرمی جو پاکستان کے اندر دیشت دردی کھروائی کر رہے تھے وہ اپنا بیس ایران میں بنا چکے ہیں اور یہ کاروائی صرف و صرف ان کے خلاف تھا اور پاکستان جو ہے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ہر ممکنہ پوشش کریں گے ایران نے اس حملے کو ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے بہت مضمت طرف سے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان نے تین بچوں کے ساتھ بہت سے سیویلینز کو مارے ہیں یہ اسی طرح کا بیانیاں ہے جس میں پاکستان نے ایران کے خلاف یوز کیا تھا پاکستان کا معنی تھا کہ ایران نے دو بچوں سے بہت سے ومن سیویلینز کو مارے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی پروف پیش نہیں تھی جس میں ان کا معنی تھا کہ ایران نے جیش العدل کے گروہ کو مارا ہے دوستو یہ ایک سرنلی ایکشن اینڈ ری ایکشن تھا جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے لیے بہت یہ قطعناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس حملے کے بعد بہت سے عالمی طاقتوں نے اس میں اپنا مظاہرہ کیا ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کیونکہ جس دن پاکستان کے اندر حملہ ہو چکا تھا اس دن بارتی اور انمیسٹر جے شنکر تیران کی دورے پڑھتا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ایک تطاقہ فیور ایران کے لیے تھا اور چائنہ نے اس میں پیس جنگ میں ایک سٹیٹمنٹ پیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے پاکستان اور ایران اس مسئلے کو بادشی سے حل کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان اور ایران کو چاہیے کہ چائنہ ایک کنسٹرکٹک رول کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو وہ حاضر ہیں دوستو یاد رہے کہ ایران نے نہ صرف پاکستان پر حملہ کیا تھا بلکہ ایراق اور سیریا میں بھی انہوں نے اپنے دشمن کے اخلاف کاروائی کی تھی دوستو میں اس جنگ کے نتیجے کا کوئی پیشنگ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جنگ جو ہے کسی بھی وجہ سے آگے جا سکتی ہے اور چائنہ جو کہ ایک تیم واحد ملک ہے جو ایک کنسٹرکٹف رول عطا کرنے کے لیے آگے ہے کافی نہیں ہے اس میں پاکستان اور ایران کے ایک اور ہمسائے موالی کو آگے آنا چاہیے اور اس جنگ کو رکھنے کی کوشش کرنے چاہیے مگر اس جنگ کا بنیادی حل یہی ہوگا کہ اگر پاکستان اور ایران کے باڑا پر جو جدگرد پروہ ہے ٹوٹل ہی ختم ہو جائے تو یہ مسئلہ کافی اندازے سے حل ہو سکتا ہے اس کنفلکٹ کے بارے میں میں اتنا ہی رائے رکھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ اس کنفلکٹ کے بارے میں اپنا رائے رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کمنٹ ملیں گے آج کے لئے مہین کا فیتہ اللہ حافظ